آدم خور کا زمانہ ہے چنگل کی کالی راتے ہیں اور ایک مہر شکاری ہے اور ساتھ میں اس کے ایک ٹر ہے موسیقی جی ہے دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے جیم کوروٹ ایک بہت ماہر اور ایک منجھے وی شکاری تھے کبھی کسی چیز سے کسی جانور سے نہیں ڈرے لیکن ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا جس نے ان کو بھی ڈرنے پر میٹ پور کر دیا موسیقی جیم کوروٹ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ یہ احساس انہیں ایک نہیں بلکہ تین تین بار ہوا ہے اپنا سارا جیون انہوں نے جنگلات میں اور پہاڑوں میں بٹایا تھا تو وہاں کی گرن کتابوں سے اچھی طرح سے واقف تھے اسی لئے انہوں نے اپنی کتاب میں اس بات کا ذکر کرا ہے ایک چڑیل کا ذکر کرا ہے جیہاں دوستو جم کوروٹ لکھتے ہیں کہ چڑیل ایک ایسی خطرناک ایویل سپریٹ ہے جو کہ ہمالیاوں کے پہاڑوں میں کہیں رہتی ہے جو لوگ وہاں رہتے ہیں وہ ان باتوں کو ان کس سے کہانیوں کو اچھی طرح سے جانتے ہوں تو جم کوروٹ بتاتے ہیں کہ ایک شام وہ اپنی بہن میکی کے ساتھ ڈینر کر کے اٹھتے ہیں تب ہی انہیں ایک حلدوں کے پیڑ سے ایک الام کال سنائی دیتی ہے ایک پکشی کی آواز سنائی دیتی ہے وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے کبھی ایسی الام کال کبھی نہیں سنی ہوتی جنگل کے اتنے ماہی شکاری ہے اور جنگل کی باریکیوں کو اچھی طرح سے پچانتے ہیں ہر ایک جانور کی کال سے وہ اچھی طرح سے واقف ہیں لیکن وہ کال ان کو بھی جنجوڑ دیتی ہے کہ یہ کس چیز کی آواز ہے تب ہی وہ اپنی رائیفل اٹھاتے ہیں لال ٹین لیتے ہیں اور حلدوں کے پیڑ کی طرف جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک ایک ایگل کی برابر ایک عجیب سا پکشی ہے جو کہ وہ آواز نکالنا ہے لیکن وہ اس کو شوٹ نہیں کرتے کیونکہ رات ہو رہی ہوتی ہے نشانہ لگانے میں تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے اسے شوٹ نہیں کرتے تب ہی ان کی بہن مہگی ان سے بولتی ہے کہ آپ اسے نہ ماریں کیونکہ اگر آپ نے اسے مار دیا تو لوگ اسے سچ میں چوڑیل مانیں گے اور گاؤں میں اندوشواس پھیلے گا حالانکہ جن باربٹ جو تھے وہ ان باتوں کو اندوشواس ہی کہتے تھے کہ کہتے تھے کہ یہ دماغ کا ایک گرم ہے جو ہوتا ہے کبھی کبھی اور دوسرا جو ان کے ساتھ انسیڈنٹ ہوتا ہے وہ اس سائم پہ ہوتا ہے جب وہ تھاک میں انیٹرکوں بار رہے ہوتے ہیں وہ مچان پہ بیٹے ہوتے ہیں تب ہی انہیں اس جگہ سے ایک درد میں کررانے کی آواز آتی ہے اس گاؤں سے آواز آتی ہے جو گاؤں بہت پہلے ہی خالی ہو چکا تھا لیکن وہ اس چیز پہ زیادہ دھیان نہیں دیتے کیونکہ وہ کرراہٹ صرف ان کو ایک بار آتی ہے اور تیسرا انسیڈنٹ وہ یہ بتاتے ہیں چمپاوٹ ٹائگرس کے مرنے سے دو دن پہلے کی بات ہے وہ ایک وائل گوز کا چیز کر کے واپس اپنے بنگلوں میں آتے ہیں چمپاوٹ میں یہ تو دیکھتے ہیں کہ تحسیل دار ان کا وہاں بیٹ کر رہا ہوتا ہے وہ لوگ اپنی باتیں ختم کرتے ہیں آگے کے پلان ڈسکس کرتے ہیں کہ اس مینیٹر کو کیسے مارے تب ہی تحسیل دار جو ہے واپس اپنے گھر جانے کی بات کرتا ہے یہ بات سن کر کوربٹ جو ہے بہت حیران ہو جاتے ہیں کہ رات ہے اور جنگل ہے اور مینیٹر کی ٹیرٹری ہے اس کے باوجود یہ یہاں رکنے کی بجائے جانے کی بات کر رہا ہے اور اگلی صبح جب وہ اٹھتے ہیں تو ہٹڑ سے گف کھ پا رہے ہوتے ہیں یہ بات جن لوگوں نے دیکھی ہے وہ اپنے زبانے بتاتے ہیں کہ اس رات جو بھی کچھ ان کے ساتھ اس بھنگلو ما ہوا وہ یقیناً نیچرل نہیں تھا اور کوربٹ خود اپنی کتاب میں اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کے پاس اس رات بتانے کیلئے ایک کہانی ہے بٹ وہ اس بک میں نہیں بتا سکتے کیونکہ جو رات ان کے ساتھ ہوا وہ لا آف نیچر کے بھی پرے ہیں جو لوگ کوربٹ کو چاہتے ہیں وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آج بھی کچھ باتیں ہیں کچھ کس سے ان کے کہانی ہیں جو انکہ ہی رہ گئی ہیں آج بھی یہ چیز ایسی ہے جس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے وہ کون تھی آخر جو انہیں ڈرائے کرتی تھی کیا تھا جس کا ذکر انہوں نے کتابوں میں کرا ہے کیوں انہیں اس جرکہ احساس ہوا ان باتوں پر ابھی بھی روشنی نہیں پڑھی پا اور وہ لکھتے ہیں کہ جوانی میں انہوں نے ایک پوچر سے ایک بات سنی تھی کہ جنگل میں اگر باغ کا نام لوگیں تو وہ آپ کے سامنے حاضر ہو جائے کوروٹ بتاتے ہیں اور یہی سیم ریزن ہے کہ گاؤں والے کبھی چڑیل کا ذکر نہیں کرتے اور آج بھی یہ بات سب جانتے ہیں کہ شیطان کو یاد کرو گے شیطان حاضر ہو جائے گا موسیقی